کوئیت کی پرواسی ورکرز جو چاہے کوئیت میں نئے آتے ہیں یا پھر پوراں رہتے ہیں کچھ پرابلم ہوتی ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں آخر تاکہ اگر کسی کی کچھ پرابلم ہے تو وہ دور ہو سکتی ہے سب سے پہلی جو خبر ہے جو لوگ کوئیت میں نئے آئے ہیں جن کا اگر اکامہ نہیں لگا ہے ابھی تک نئے آئے ہیں ویزا کی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوئی ہے اگر واپس جانا چاہتے ہیں ان کے ملک میں تو ان کو اگر ایک بار یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر واپس اسی ویزا سے نہیں آسکیں گے اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو اکامہ لگنے کے بعد جب سیویل آئیڈی کارڈ ہاتھ میں آ جاتا ہے تب جا سکتے ہیں بہت سے لوگ جو کوئیت میں آئے ہیں جن کا کپل پریشان کرتا ہے یعنی جو ان کا سپونسر ہوتا ہے وہ پریشان کرتا ہے اگر جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ خود کے پاس نہیں ہے تو ان کی جو یعنی کہ ان کی کنٹری کی جو ایمبیسی ہوتی ہے ان سے کونٹیکٹ کریں انہوں ان کو پوری بات بتائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وہ لوڈ سکتے ہیں ان کے ملک میں یعنی کہ انڈیا سے کوئی ہے کپل پریشان کرتا ہے نہیں جا سکتے پاسپورٹ کپل کے پاس کوئی اور پریشانی ہے تو ایمبیسی سے کونٹیکٹ کریں وہاں سے جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا دوسری جو بات ہے کہ اگر کوئی بھاگا ہوا ہے جیسے باہر کام کرتا ہے کافی ٹائم سے اگر اکامہ ہے جیسے کی چھ مہینے سے باہر کام کر رہا ہے اکامہ ہے جانا چاہتا ہے پاسپورٹ خود کے پاس ہے تو جا سکتا ہے اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو کپل سے پاسپورٹ مانگے نہیں دیتا ہے تو پھر جا کے ایمبیسی سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں جس ملک کے ہو اس ایمبیسی سے سمپر کر کے جا سکتے ہیں لیکن قویت کے اندار بہت سے پروازی ہیں اگر کسی کو اور کوئی پرویلم ہے تو سب سے پہلے جو ہے اگر انڈیا کا ہے تو انڈیا پاسکو سے کونٹیکٹ کرنا چاہیے ان کو بات بتانی چاہیے پوری وہی سے کوئی نہ کوئی سلیوشن نکلتا ہے یعنی کہ ڈائریک کچھ بھی نہ کریں اگر کسی کے اوپر کیس کر دیا گیا ہے باہر کام کرتے ہیں اور ان کو اگر کوئی سلیوشن نکالنا ہے تو ایمبیسی سے کونٹیکٹ کرنے کے بعد سلیوشن نکلے گا اگر کسی کا اکامہ کینسل ہو گیا ہے ایکسپائر ہو گیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے چاہے کتنا بھی ٹائم ہو اگر وہ بھی جانا چاہتے ہیں ان کے ملک میں تو ان کو ایم بی سی سے کونٹیکٹ کرنا چاہیے ایم بی سی سے جو ہے کچھ کاغذات وغیرہ بنا کے دیں گے پھر وہاں سے جا سکتے ہیں اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ بھی جانا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتے ہیں ایم بی سی کے تھرو کونٹیکٹ کر کے ایم بی سی سے جو ہے مدد کرتے ہیں ان کو بیجنے میں جیسے کئی لوگوں کے کپیلویں جو باہر چلے جاتے ہیں یا کسی کا کپیل جیسے کی سعودی عرب کا ہے تو وہ اگر سعودی عرب میں ہے تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے ورکرز کے پاس تو ہے ایم بی سی سے کونٹیکٹ کر کے پھر جو ہے وہاں سے کوئی حل نکل سکتا ہے اور لوٹ سکتے ہیں کسی کو کچھ بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے کسی طرح کا اگر لفڑا ہوتا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں ایم بی سی کے اندر کوئی نہ کوئی سلیوشن ضرور ملتا ہے بہت سے زیادہ معاملے کوئیت میں یہ ہوتے ہیں کہ جن کا ان کا جو کپیل ہوتا ہے ورکرز کا یا اسپونسر ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان کرتا ہے تو انڈیان ایم بی سی کے اندر کوئی انڈیا کا ہے تو انڈیان ایم بی سی کے اندر کونٹیکٹ کر کے بتائیں وہ جو پروبلم ہے جو بھی ہوتی ہے تو اس میں فائدہ ملتا ہے اگر انڈیان ایم بی سی کا کونٹیکٹ نمبر چاہیے تو ڈسکرپشن میں چک کریں وہاں پہ نمبر ہے اور صبح آٹھ بجے سے دو بجے کے بیچ میں کول کر سکتے ہیں اور بھی ایمپورٹنٹ لیٹسٹ نئی خبریں پرانی خبریں ضروری خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی خبریں اور آنے والی خبریں مسنا ہو